السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو شانگلہ سے ایک بہت ہی افسوس ناک خبر موصول ہو رہی ہے صوبہ خیبر پکتان خوا کے زلہ شانگلہ میں جا بحق ہونے والے آٹھ بچوں کے ایک ساتھ جنازے اٹھنے پر کحرام مچ گیا ہر آنکھ اشکبار تھی تفصیلات کے مطابق صوبہ خیبر پکتان خوا کے زلہ شانگلہ میں ریت کے ٹیلے میں دبکر جا بحق ہونے والے بچوں کی نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی جنازے میں علاقے مکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی آٹھ جنازے اٹھے تو فضا میں سوگواری چھا گئی تفصیلات کے مطابق شانگلہ میں ریت کا ٹیلہ گرنے سے آٹھ بچوں کی اموات کے بعد ایک ساتھ جنازے اٹھے تو قیامت ٹوٹ پڑی ہر آنکھ اشکبار تھی آٹھ جنازے اٹھے تو مارتونگ کی فضا میں سوگواری چھا گئی جا بحق ہونے والے بچوں کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی جنازے میں علاقے مکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی پجشتہ راہ شانگلہ کی تحصیل مارتونگ خاص میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اجانک ریت کا ٹیلہ ان پر آگیرا تھا جس میں آٹھ بچے جا بحق ہو گئے تھے بچوں کی عمر تیرہ سے چودہ سال کے درمیان بتائی جاتی ہے جبکہ دو گھروں سے چار بھائی بھی شامل ہیں ریس کی ون ون ٹو کے مطابق سرچ آپریشن مکمل ہو گیا ہے جبکہ مقامی افراد کے مطابق مزید کوئی بھی بچہ لا پتا نہیں ہے تو دوستو یہ تھی افسوسنا خبر کہ آٹھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور ریت کا ٹیلہ تھا وہ گر گیا جس کے وجہ سے آٹھ بچے جو ہے وہ جا بحق ہو گئے ان کا اندقال ہو گیا آج ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے فضا میں سوگواری چھا گئی ہے آٹھ بچوں کے جنازے اٹھے تو ہر آنکھ میں آنس اٹھے دوستو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات ان بچوں کے لئے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو خاص طور پر سبر جمیل کی دولت سے مالا مال فرمائے اب آپ حضرات بھی ان کے لئے کمنٹ میں دعا لکھ دیجئے چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی کسی نئے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ